سالانہ ارس پاک کمیٹی دوارہ آئیو جیت چار دیو سی کائی کرم کا ہوا سماپن آخری دن قوال رئیس انی سابری اور جنہ سلطانی نے لوگوں کو باندھی رکھا تو وہیں اس ایک تا ارس میں پورے شہر میں جھانکیوں کو دیکھنے لوگوں کی بھیڑ لگی رہی سالانہ ارس پاک کمیٹی دوارہ حضرت باوہ سید عبدالرحمان شاہ کابولی کے اکھتر وے ارس مبارک اوثر پر شاندار چار دیو سی کائی کرم کائی جن کیا کیا جس میں تین دنوں تک چلنے والے دیش کی مشہور کبوالوں دوارہ پیشکی گئی کبوالی نے شوتاؤں کو اپنی طرف باندھی رکھا تو وہیں بابا کے آستانے پر حاضر دینے والوں کا تاتہ لگا رہا بی جنفرت کا کسی دل میں نہ بونے دوں گا پر شاسن کہتا ہے کہ جان حاضر ہے میری جان کے ٹکڑے گردوں میں اپنے بھارت کے ٹکڑے نہیں ہونے دوں گا کوئی خزانہ نہیں صرف رزتے منبیکس طوفہ ہو شروع قومی ایکتہ کی مثال پیش کرتے ہوئے اس اوڑ سپاک میں چھتیس گھڑ سے ہی نہیں بلکہ دیش بھر سے لوگ بڑی سنکھیا میں بابا کے آستانے پہنچے اور اپنی حاضری دے کر اپنی من نہ دو مرادوں کو پورا کرنے دعائے کی درگاہ کے چاروں طرف لوگوں کا حجوم دیکھتے ہی بنا سلانہ ارسپاک دوارہ آئیو جی تل پروگرام کے آخری دن دیش کے مشہور قوال رئیس انیسا سعوری اور جنیس سلطانی نے اپنی شاندار قوالی سے لوگوں کو اپنی اور آکرشت کیا اس قوال کو دیکھنے اور سننے لوگوں کا حجوم بڑی تعداد میں لگا رہا ارسپاک کے آخری دن کا اقرام میں شرکت کرنے پہنچے درگاہ لوگ سبھا کے سانسطھ ویجائے بگھیل وقبوٹ ادھیاکش فیروز خان مدرسہ بوٹ ادھیاکش الطاف احمد پچھڑاورگ آئیو کپادیاکش آرن ورما نے بابا کے ارسپاک کی سرحانہ کرتے ہوئے بابا صاحب کے چاہنے والوں کو اپنی مبارک بات دی اس موقع پر سانسطھ ویجائے بگھیل اور آرن ورما نے لوگوں کے بیج اپنا سمبودھن دیا ساتھ تک لڑا تار اجمیر میں گریب نواز کے درواز میں ہم لوگ جاتے رہے ایسے میرے پری بھائی یونوز پٹیل جی یہاں پر ہمارے اور ہر سپوٹر جیسلارہ جی کے پیوز جیسلارہ جی آجی جرائی جی اسلام سہیگ جی اجہر جمیر جی رجاک علی جی بھائی راجو بھاٹیا جی اور سبھی پاسی علی جی سبھی کمیٹی کے سبماننی قدادکاری سدشگر آجرنی ہمارے سجنہ جی اوپس سے سبھی دیویوں سجنوں پیارے بچوں سانتی کے پیغام اوہ جیون درسان بتائی ہمارے دونوں کا بال مانے کی بار میں ہم اللہ کیسے چلنا ہے جیون میں کیسے بہوہار کرنا ہے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ یہ سب جیون درسان آپ پر بتائے اوہ اگر تیپا کی بنا کچھ بھی سمجھو نہیں ہے یہ بات لگ ہی آپ پر بتائے تو ہمارے آسرہ اور سہرہ اوپر والے ہیں اب ہم اللہ اوکر آسرہ اور سہرہ لے کے اپن دیوان اللہ سکھ میں بنانا ہے آپسی پریم اور بھائی چارہ کے ساتھ چتیزگر کے درگ شہر کی پرسید درگاہ حضرت بابا سید کابولی سرکار کی 71 ارز پاک کی موقع پر ایک اور جہاں بابا کے چاہنے والوں کا حجم لگا رہا تو وہیں آستانے کی رونک بڑھتی نظر آئی اسی کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بابا کابولی سرکار سے محبت رکھنے والوں کے دوارہ آستانے اولیاء پر چادر پیش کرنے بہری جھکیا بنا کر شہر کا گشت کرتے دربار میں پیش ہو رہے ہیں جسے دیکھنے لوگ بڑی سنکھیا میں اپستیت ہو رہے ہیں کابولی سرکار کے 71 ارز پاک پر جہاں لوگوں نے بابا کے چاہنے والوں نے اپنی آستھا کی چادر پیش کی اور مرادے پائے تو وہیں دیش اور دنیا میں شانتی بھائچرے کی مثال پیش کرتے بابا کا استانہ رنگین روشنی سے جگمکاتہ نظر آیا جس کے زیرے شاہر شہر کے لوگ امن چین سے اپنا جیون یاپن کر رہے ہیں گرین ایسین نیوز کے لیے درگسینہ سنگھ فاروقی کی ریپورٹ